مریا قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبانات آپ کے لئے ہیں نبتات آپ کے لئے ہیں جمع دات آپ کے لئے ہیں صداقت آپ کے لئے ہیں عدالت آپ کے لئے ہیں سخابت آپ کے لئے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے لئے ہیں یا رسول اللہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے لئے ہیں ہر عاشق تو یہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارا اٹھنا آپ کے لئے ہے ہمارا چلنا آپ کے لئے ہے ہمارا پینا آپ کے لئے ہے ہمارے جسم کا اندر ایک ایک خون کا قطرہ یا رسول اللہ آپ کے لئے ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو حسن دیا ہے وہ کلی طور پر حسن دیا ہے آقا سے زیادہ کوئی اسمارٹ نہیں ہے آقا سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے اتنا حسن ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے حضرت مسعب بن عمیر یہ کون ہیں یہ میرے آقا کے صحابی ہیں ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑا ہے ابھی یہ داخل اسلام نہیں ہوئے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑا ہے مسعب بن عمیر اس شخص کا نام ہے مسعب بن عمیر کا شاہی محل تھا مسعب بن عمیر کا شاہی کھانا تھا مسعب بن عمیر کا شاہی لباس تھا مسعب بن عمیر بہت مالدار تھے ماں باپ نے بڑی لاد پیار سے پالا تھا مسعب بن عمیر کے رشتے اطراف سے آتے تھے کیونکہ مسعب بن عمیر بہت مالدار آدمی تھے بہت حسن و جمال کے مالک تھے مسعب بن عمیر ایک بار کیا ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسعب بن عمیر کی نظر پڑ جاتی ہے اب مسعب بن عمیر دل ہی دل میں سوچتے ہیں ہائے کتنا خوبصورت ہے کتنا اسمارٹ ہے میرے آقا کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں اور دل ہی دل میں سوچتے ہیں یا اللہ اس سے زیادہ خوبصورت میرے آنکھیں آنس تک نہیں دیکھی مسعب بن عمیر میرے آقا کے وہ دعا چہرے پر نظر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ان جیسا چہرہ کسی کا نہیں ہے آقا کی وہ لیل زلفے کو دیکھ رہے ہیں آقا کی ما زاغل بسر والی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں آقا کے یداللہی فوقع ایدیہیم ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں اور مسعب بن عمیر آقا کے پاس جاتے ہیں عرص کرتے ہیں ابھی انہوں نے کلمہ لگی پڑا ہے ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں غیر مسلم ہے میرے آقا کا حسن تو ایسا ہے اگر اپنا دیکھے وہ بھی پاگل ہو جائے اگر کوئی دیبانہ دیکھے وہ بھی پاگل ہو جائے اگر کوئی غیر مسلم دیکھے وہ بھی یہ کہتا ہے محمد سے زیادہ کوئی اسمارٹ نہیں ہے مسعب بن عمیر آقا کے پاس جاتے ہیں اور عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاہ فرمایا مسعب بن عمیر کیا کہتے ہو تم مجھ سے محبت ہو گئی ہے تم مجھ سے عشق ہو گیا ہے میری محبت امتحان لیتی ہے میرا محبت عشق میرا عشق امتحان لیتا ہے مجھ سے محبت کرتے ہو مجھ سے محبت کرتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاہ فرمایا مجھ سے محبت کرتے ہو تقلیف میں آسکتے ہو مسئیبت میں آسکتے ہیں بولی یا رسول اللہ تو جان بھی چلے جائے گی جب بھی کوئی پر بنی آپ سے عشق ہو گیا آپ سے محبت ہو گئی ہے اب داقل اسلام ہو جاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں اے مسلمان کو دہشتگرد کہنے والوں تم کہتے ہو کہ مسلمان گدار ہے مسلمان کے دل میں محبت نہیں ہوتی ہے ہم اپنے آقا سے کتنی محبت کرتے ہیں اب مسعب بن عمر اپنے گھر جاتے ہیں والی دین کو پتا چلتا ہے مسعب بن عمر کی ماں کہتی ہے میں نے کیا سنا ہے کہ تُو نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ رہا ہے ہم مسعب بن عمر کہتے ہیں میں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں میں ان سے عشق کرتا ہوں ماں کہتی ہے بیٹا تُو بہت مالدار ہے تُو محمد کا نام لینا چھوڑ دے ماں کہتی ہے بیٹا آج کے بعد تُو محمد کا نام نہیں لے گا مسعب بن عمر کہتے ہیں ماں اب تو یہ زبان جب بھی کھلے گی محمد کے نام پر ہی کھلے گی اب تو جب بھی بولوں گا محمد کا نام ہی لوں گا مصعب بن عمر کی ماں کہنے لگیں اگر تو محمد کا نام لے گا میں تجھے کھانا نہیں دوں گی مصعب بن عمر کہنے لگے ماں تم مجھے کھانا دے یا مت دے مجھے آقا سے عشق ہو گیا ہے میں آقا کے بینہ جی نہیں سکتا میں محمد کے بینہ جی نہیں سکتا تم کچھ بھی کر لے مگر میں محمد کا نام لینا نہیں چھوڑوں گا اللہ اکبر اماں نے مصعب بن عمر کو کھانا دینا بند کر دیا مصعب بن عمر کھانا نہیں کھاتے ہیں ماں سوچتی ہے کہ اب کھانا کھالے گا مگر مصعب بن عمر کھانا نہیں کھاتے ہیں اماں کہنے لگتی ہے میرے پاس ایک راستہ ہے میرے پاس ایک طریقہ ہے میں مصعب بن عمر کے پاس جاؤں گی اور مصعب بن عمر سے بولوں گی اے مصعب بن عمر اگر تو محمد کا نام لینا نہیں چھوڑے گا تو میں بھی کھانا کھانا چھوڑ دوں گی میں بھی مر جاؤں گی اگر تو محمد کا نام لینا چھوڑ دوں گی میں بھی مر جاؤں گی اب مصعب بن عمر کے پاس اس کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے اے مصعب اگر تو محمد کا نام لینا نہیں چھوڑے گا تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گی میں مر جاؤں گی بتا تو محمد کا نام لینا چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا ہم مصعب بن عمر کا عشق دیکھو مصعب بن عمر کی محبت دیکھو اے آقا کو زازے مصطفیٰ کو اپنی انگلیوں پٹٹون لے والو آقا کو اپنی طرح کہنے والو اور یہ کہنے والو آقا کو حسن نہیں ہے آقا خوصورت نہیں ہے ایک طرف تو کہتا ہے آقا سے پیار ہے دوسری طرف کہتا ہے آقا کو علم غیب نہیں ہے ایک طرف تو کہتا ہے آقا سے پیار ہے دوسری طرف کہتا ہے آقا نور نہیں ہے ایک طرف تو کہتا ہے آقا سے پیار ہے اور اُٹھ طرف کہتا ہے آقا کچھ بھی نہیں جانتے ہیں یہ تیرا کیسا پیار ہے ارے جو پیار کرتا ہے وہ عیب نہیں نکالتا جو محبت کرتا ہے وہ عیب نہیں نکالتا جو عشق کرتا ہے وہ عیب نہیں نکالتا آقا سے محبت کرنے والا آقا کے اندر عیب نہیں نکالتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسعب بن عمر کی محبت دیکھو موسعب بن عمر کی ماں کہنے لگی اے موسعب بن عمر تو کھانا کھانا چھوڑ دے اگر تو کھانا کھانا تو کھانا کھانا چھوڑ دیا ہے اب اگر تو محمد کا نام لے گا میں بھی کھانا کھانا چھوڑ دوں گی اگر تو محمد کا نام لے گا تو میں مر جاؤں گی ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے تو محمد کا نام لینا چھوڑ دے موسعب بن عمر بولے ماں اگر تُو مر بھی جائے گی جب بھی محمد کا نام لینا نہیں چھوڑوں گا تُو تو ایک ماں ہے اگر سو ماں بھی آ جائیں گی تو میں محمد کے نام پر ایک ایک کر کے ساری ماں محمد کے نام پر قربان کر دوں گا ساری ماں قربان کر دوں گا اتنی محبت آقا سے ہو گئی اتنا عشق ہو گیا عشق ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں عشق امری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پیارے دیبانو یہ مصحب بن عمر وہی ہیں جن کا شاہی لباس ہوتا تھا جن کا شاہی کھانا ہوتا تھا جن کے گیٹ پر شاہی دربال لوگ لگائے بیٹے ہوا ہوتے تھے جن کے گھر میں نوکر تھے چاکر تھے اب مصحب بن عمر کی ماں اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیتی ہے اور کہتی ہے اگر تُو محبت کا نام لے گا تو اس گھر میں نہیں رہ سکتا اگر تُو محمد کا نام لینا چھوڑ دے گا تو اس گھر میں آجا مصحب بن عمر کہنے لگے ماں تو مجھے گھر سے نکال دے مجھے کھانا مت دے مجھے کچھ بھی مت دے مگر مر تو جاؤں گا مگر محمد کا نام لینا نہیں چھوڑوں گا جانتے دوں گا مگر محمد کا نام لینا نہیں چھوڑوں گا اللہ اکبر اب مصحب بن عمر کو گھر سے نکال دیتی ہے اب مصحب بن عمر کا برا حال ہے مصحب بن عمر آنکھا کے بات جانے لگتے ہیں اور دل ہی دل میں سوچتے ہیں یا اللہ آقا کا دیدار کرا دے بہت دن ہو گئے محمد کا دیدار نہیں ہوا محمد کی یا سٹا رہی ہے اپنے آقا کا دیدار کرنا ہے ہم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گلاموں کے ساتھ تشریف فرما تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں حضرتِ ابو بکر بھی موجود تھے حضرتِ عمر فاروقِ عاظم بھی موجود تھے حضرتِ عثمانِ گنی بھی موجود تھے صحابہ نے کیا دیکھا کہ ہم مصعب بن عمر آ رہے ہیں اور یہ وہی مصعب بن عمر ہے جس کا شاہی نباس ہوتا تھا جس کا شاہی کھانا ہوتا تھا آج ان کی حالت کیا ہو گئی ہے مصعب بن عمر آتے ہیں آقا کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنے سینے سے لگا لو میں آپ کے بینا رہ نہیں سکتا میں آپ کے بینا جی نہیں سکوں گا سارے صحابہ رو رہے ہیں سارے صحابہ رو رہے ہیں اور میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مصعب بن عمر رونے کی کوئی حاجت نہیں ہے تم کیوں روتے ہو تم میری محبت میں کامیاب ہو گئے ہو تم مجھ سے محبت کرتے ہو تم مجھ سے سچا عشق کرتے ہو اب مت رو تم میری محبت میں کامیاب ہو گئے ہو اور جو میری محبت میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ دنیا کا امام ہو جاتا ہے جو میری محبت میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصبت بن عمر آقا کی معتبر صحابی بن رہے جو آقا سے عشق کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بہت بلند عالی مقام اتا فرماتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے دیبانو یہ میرے آقا کا عشق ہے آقا سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں ابھی بھی وقت ہیں آقا پر اعتراض کرنے والوں ابھی بھی وقت ہے وریلی کا سرما لگا کر اور آلہ حضرت کی بولی بولنا شروع کر دے کیونکہ آلہ حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق ہیں اگر عشق ہونا چاہیے تو سچا عشق ہونا چاہیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ مجھے خود بتاؤ اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا اور اللہ تبارک و تعالی